پاکستان میں ایک اور سیاسی جماعت کا قیام سابق وزیرعالہ پرویس خٹک نے بھی نئی سیاسی جماعت بنا لی نام پی ٹی آئی پارلیمنٹیلین رکھ دیا سابق وزیرعالہ محمود خان سمیت ستاون سابق ارکان اسمبلی کی حمایت حاصل پشاور میں پرویس خٹک کی زرستدارت پارٹی کی بیٹھک حاجی شوکت علی آغاز اکرام اللہ گھنڈاپور زیعالہ بنگش اشتیاء کرمن ارباب جہانداد قلندر لودھی کی شرکت ڈاکٹر حشام انام اللہ صالح محمد افتقار مشفانی ارباب وسیم بھی شریک شرکان نومیس آنے کا ذمہ دار چیئمن پی ٹی آئی کو قرار دیا کہا پی ٹی آئی چیئمن کے ملک دشمن ایجنڈے کو عوام اور پارٹی رہنماؤں نے مستند کر دیا ملک میں نگران سیٹ اپ لانے کی تیاریاں تیز سابق صدر آصف علی زرداری نے اسلام آباد میں دیرے ڈال لیے حکومتی اتحادیوں اور پارٹی رہنماؤں سے ملاقاتیں کریں گے نگران سیٹ اپ اور آئندہ انتخابات کی تیاریاں پر بات چیت ہوگی آصف زرداری پارٹی رہنماؤں کو انتخابی مہم کا ٹاسک بھی سانپیں گے راجہ پرویز اشرف کو پنجاب میں اہم ذمہ داری ملنے کا امکان لاہور میں قیام کے دوران آصف زرداری نے وزیر آزم شہباز شریف سے ملاقات کی نگران سیٹ اپ پر تفصیلی تبادلہ کیا اسیملیوم کی تحلیل کے بارے میں کیئر ٹیکر سیٹ اپ کے بارے میں کیئر ٹیکر وزیر آزم کے بارے میں تو بڑی جماعتوں میں مشاورت ہوئی اور مشاورت کے بعد فیصلے ہوئے یہ بھی تیہ ہوا ہم جو پی ڈی ایم کی دیگر جماعتیں ہیں ان کو بھی اعتماد ملیں گے فیصلے ہو گئے مشاورت باقی ہے پی ڈی ایرانوہ شاہب محمود قریشی کی بند کمروں میں نگران سیٹ اپ سے متعلق فیصلوں پر تن کی دعویٰ کیا کہ مارڈل ٹاؤن بیٹھک میں دوبائی فیصلوں پر موہر سب کر دی گئی ہے دو بڑی جماعتوں نے نگران وزیر آزم کے نام پر مشاورت کر لی باقیوں کو کچھ معلوم نہیں وقت بتائے گا کہ اونٹ کے اس کروٹ بیٹھتا ہے شاہب محمود کا شفاپ انتخابات کے ذریعے عوام کو نمائندے چننے کا حق دینے کا مطالبہ سردار ایاس صادق کی صدارت میں پارلیمانی کمیٹی ورائے انتخابی اصلاحات کا اجلاس وفاقی وزیر قانون آزم نظیر تارڑ منظور حسین کاکر سینیٹر تاج حیدر اور کامران مرتضی شریک ساوک وزیر قانون زاہد حامد اور جی دی اے کی روکن قومی اسملی فہمیدہ مرزا کی ویڈیو لنک کے ذریعے شرکت سیکیٹری ریکشن کمیشن عمر حمید خان سپیشل سیکیٹری اور دیگر آلہ حکام بھی شریک ہوئے پی ٹی آئی حکومت ملک کو ڈیفالٹ کے دہانے پر چھوڑ کر گئی موجودہ حکومت نے پی ٹی آئی دور کی تباہی کو درست کیا اور ملک کو ڈیفالٹ سے بچایا وزیر اطلاعات مریم آرنگزیب کے ساوک حکومت پر تاک تاک کر پار مہنگائی کی ذمہ دار بھی گزشتہ حکومت کرا کہا پی ٹی آئی نے ملک دشمنی میں تمام حدے پار کی جان بوچ کر آئی ایف واحدہ توڑا اور مہنگائی کا توفان برپا کیا اتحادی حکومت معاشی استحکام والا پاکستان دے کر جا رہی ہے وزیر اطلاعات کا حکومت کی مدت پوری کرنے اور عام انتخابات نگران سیٹ اپ نہ ہونے کا بھی اعلان توشہ خانہ کیس میں اہم پیش رفت اسلام آباد کی سیشن کورٹ نے الیکشن کمیشن کی پانچ گواہوں کو طلب کرنے کی درخواست خارج کر دی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی کے اعتراضات کو منظور کر لیا دوسری جانب توشہ خانہ کیس میں چیئرمن پی ٹی آئی کی نیاب میں پیش ہونے سے معذرت انیس جلائے کو اسلام آباد کے عدالتوں میں پیش ہونا ہے اس لیے نیاب کے سامنے پیش نہیں ہو سکتے سابق وزیرعالہ پنجاب پرویز الہی نے اپنی نظربندی کے خلاف درخواست واپس دے گی لاہور ہائی کورٹ نے متعلقہ فورم سے رجوع کی ہدایت کی تھی ریمارکس دیئے کہ آپ نظربندی کے خلاف ڈی سی کو درخواست دیں جو آپ کو سن کر فیصلہ دیں گے دوسری جلائے بلاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کو حفاظتی زمانت دینے کا سنگل ویچ کا فیصلہ موطل کر دیا فریقین کو یکم اگس کے لیے نوٹے زاری پنجاب حکومت نے زمانت دینے کا فیصلہ حقائق کے منافی قرار دیتے ہوئے اپیل دائر کی تھی کراچی میں سٹی کاؤنسل کا پہلا اجلاس ہنگامہ آرائی کی نظر جماعت اسلامی اور بیپلز پارٹی آمنے سامنے تحریک انصاف کے چیرمن کی تقریب کے دوران جھگڑا ارکان کی ایک دوسرے سے ہاتھ اپائی نعرے بازی پی پی قبضے اس کی سیاست کر رہی ہے میر کراچی کو قبضہ میر پڑھا اور لکھا جائے امیر جماعت اسلامی کراچی کا تنز حافظ نائم کی تقریب کے دوران مائک بند کر دیا گیا میر کراچی بولے کہ نعرے بازی سے مسائل حل نہیں ہوں گے گو گو کے نعرے لگانے والوں کو گو کر دیں گے مرسزہ وحاب نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ بدماشی کی سیاست نہیں چلے گی ایک شخص انہا کی خاطر شہر کو مفلوچ کر کے بیٹھا ہے ایم گیم نے وفاق سے اپنے وعدے پورے کرنے کا مطالبہ کر دیا کراچی کی آبادی تین کروڑ ہے اس سے کم کوئی مردم شماری قبول نہیں حکومت اور اداروں کی ذمہ داری ہے کہ صورتحال کا نوٹس لیں خالد مقبول صدیقی کی پریس کانفرنس الیکشن کمیشن پر اپنی ذمہ داری پوری نہ کرنے کا الزام کہا ہلکا بندیوں اور ووٹر لسٹوں میں جو غلطیاں کی گئیں الیکشن سے پہلے ٹھیک کی جائیں ہم ایسا الیکشن چاہتے ہیں جو سب کے لیے قابل قبول ہو آم ایف معاہدے میں شلنکہ کی حمایت پر وزیراعظم شہباش طریب کا اظہار تشکر پاکستان اور شلنکہ قریبی باعتماد دوست ہیں امید ہے دونوں ممالک معاشری بہران سے جلد نکل آئیں گے وزیراعظم شہباش طریب کی شلنکہ صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو شلنکہ صدر کی وزیراعظم شہباش طریب کی مشکل حالات سے نکلنے کے لیے کاویشوں کی تحریف بجلی کیوں مہنگی ہوئی نپرا دستاویزات میں اہم انکشافات سامنے آگئے بجلی کی قیمتوں میں اضافہ کی وجہ آئی ایم ایف نہیں حکومتی پالیسیاں نکلی بجلی کی اصل اوسط پیداواری قیمت چھ روپے تہتر پیسے فی یونٹ ہے نپرا نے پیداواری قیمت میں سولہ روپے بائیس پیسے فی یونٹ کپاسٹی چارجز شامل کیے جس سے بجلی کی قیمت بائیس روپے پچانوے پیسے فی یونٹ ہو گئی امریکی کرنسی کی قدر میں پھر اضافہ کاروباری ہفتے کے پہلے روز انٹر بینک میں ڈالر ایک روپے سٹھ سٹھ پیسے مہنگا ہو گیا ڈالر دو سو اناسی روپے چھبیس پیسے پر بن اوپن مارکٹ میں بھی ڈالر دو روپے مہنگا ہو کر دو سو چھاسی روپے کا ہو گیا پاکستان سٹاک مارکٹ میں بندی ہنڈر انڈیکس پچھس پوائنٹس کمی سے پینتالیس ہزار پیالیس پوائنٹس کی سطح پر بن مہنگائی کے وار جاری غریب کے لیے دو وقت کی روٹی کا حصول کڑا امتحان بن گیا کراچی میں چکی آٹے کی قیمتیں آفمان سواتے کرنے لگی دیسی آٹا ایک سو ستر سے ایک سو اسی روپے فی کلو تک جا پہنچا ہیٹیلیٹی سٹورز پر ریلیف برائن نام رہ گیا سبسیڈائزڈ ایشیا کی ادم دستیابی پر خریدار خالی ہاتھ واپس لوٹنے لگے ٹاماتر اور آلو کی سنٹری مختلف شہروں میں ایک سو بیس روپے فی کلو تک بکنے لگے مہنگا مرہی کا گوشت خریدنا مزید مشکل ہو گیا غیر قانونی قرضہ اپلیکیشنز کے خلاف وزارت آئی ٹی کا ایکشن پی ٹی اے نے تین تالس لون اپلیکیشنز کو بلوک کر دیا ادھر ایف آئی اے راولپنڈی کی دستاویزات میں حامل کشافات قرضہ اپس کے دھندے میں کروڑ روپے کا کالا دھن استعمال ہوتا ہے ایف آئی اے کے مطابق لون کمپنیاں کسی پابندی کے بغیر دن میں کروڑ روپے جاری کرتی ہیں چند ایپس کے علاوہ تمام کمپنیاں کسی پابندی اور قانون کے بغیر کام کر رہی ہیں مانی لانڈرنگ کیس میں شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی بریت کی درخواست پر فیصلہ محفوظ لاہور کی احتساب عدالت 20 دولائے کو محفوظ فیصلہ سنائے گی شہباز شریف اور دیگر کے وکیل امجد پرویز کے حکمی دلائل مکمل ہونے کے بعد فیصلہ محفوظ کیا گیا پیپلز پارٹی کی امیدوار بلا مقابلہ ڈیپٹی سپیکر گلگت بلدستان اسمبلی منتخب سادیہ دانش کے مدد مقابل کسی نے کاغذات نامزد کی جمع نہیں کرائے سادیہ دانش نے گلگت بلدستان اسمبلی کی پہلی خاتون ڈیپٹی سپیکر کا حلف اٹھا لیا تمام پارٹیز کو ساتھ لے کر چلنے کا عظم موسیقی